دینی مسائل میں اختلاف کا ہونا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ ایک فطری چیز ہے اس امت کے جو اولین لوگ تھے ان کے درمیان بھی مسائل میں اختلاف ہوا اور صحابہ کے بعد تابعین اکرام ہیں تابعین کے بعد تبہ تابعین اور تبہ تابعین کے بعد اممہ مشتہدین کے درمیان بھی شرعی مسائل میں اختلافات کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں لیکن اس اختلاف نے ان کو فرقہ بندی میں تقسیم نہیں کیا یہ اختلاف ان کو مسلکی تعصف کی طرف نہیں لے گا ان اختلافی مسائل کی وجہ سے لوگ فرقوں میں تقسیم ہو گئے مسلکوں میں تقسیم ہو گئے ایک دوسرے کی سننے کے لیے تیار نہیں دینی مسائل میں اختلاف اور اس کا حل جانیے شیخ وسیم ریاضی سے ہر پیر رات ساڑھے آٹھ بجے سیرف آئے پلس ٹی وی پر بہتر زندگی کے لیے